فشنگ کرتے ہوئے فشر مین کے جال میں ایک لڑکی فس جاتی ہے وہ کہاں سی آئی کیسی آئی تھی اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا اب آگے کیا ہوتا ہے اس کے بارے ہم آج کی مووی جس کا نام آنڈین جو دوہزار نو کی ایک فینٹیسی رومنٹک مووی ہے اس میں دیکھیں گے مووی کی اسٹوری بہت ہی بیوٹی فل ہے اس کی اینڈنگ بھی بہت امیزنگ ہے سو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک سیر کمنٹ ضرور کریں تو بینہ کسی دیری کے ایکسپلین سٹارٹ کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں مووی کی مین کریکٹر سریکس کو جو ایک فشنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اچانک سے اس کے جال میں فش کے علاوہ ایک لڑکی فس جاتی ہے وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ سرپرائس ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں کیسے آئی وہ اس کے پاس جا کر نیٹ اوپن کرتا ہے وہ تھوڑا سا ہل ڈل رہی تھی وہ اب بھی زندہ تھی اس کے فیپروں میں پانی بھر گیا تھا سریکس اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ بیچاری بہت ہی ڈر چکی تھی اسے لگتا ہے کہ وہ مر چکی ہے سریکس اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہے وہ یہاں کیسے آئی ہو اور اس کا نام کیا ہے یہ سب بھی اسے پتا نہیں تھا سریکس کو لوگ سرکس بھی بھلایا کرتے تھے سریکس نے اس لڑکی سے کہا مجھے تمہیں ہسپٹل لے کا جانا چاہیے پر اس کے لئے وہ لڑکی منع کر دیتی ہے سریکس مان نہیں رہا تھا تو وہ لڑکی پانی میں کودنے کی تیاری کرتی ہے تو سریکس اس کی بات مان لیتا ہے وہ لڑکی کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی سریکس نے کہا میں ایک جگہ جانتا ہوں جہاں تمہیں کوئی ڈسٹم نہیں کرے گا سریکس پھر اسے اپنی مدر کے گھر لے کر آ جاتا ہے اس کی مدر کی ریٹ کئی سال پہلے ہو چکی تھی وہ اسے بھی اکیلہ رہنا پسند تھا اس وجہ سے اس لڑکی کو بھی یہاں لے کر آیا تھا اپنا لنچ بھی وہ اسے دے دیتا ہے وہ ترہا لیٹ ہو چکا تھا اسے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا تو یہاں وہاں سے نکل جاتا ہے اس کی وائف مورا کا اسے ڈیواز ہو چکا ہے اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے اینی اینک کی کڈنی خراب ہے اسے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے جب تک کہ اسے میچ نہیں مل جاتا تب تک اسے ڈائلیسز کرنا پڑے گا اسی کے لیے وہ سریکس ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا تھا وہ آج لیٹ ہو گیا تو ڈاکٹر سے وہاں مل نہیں باتا پھر بھی وہ ڈائلیسز کر لیتے ہیں یہ پروسیس جب چل رہی تھی تب اینی کہتی ہے مجھے کچھ سٹوری سناو سریکس نے کہا ایک فیشرمن تھا اس کی بورڈ میں ایک بہت بیوٹیوال سی لڑکی فس جاتی ہے این نے کہا کیا وہ لڑکی سلکی تھی سلکی ایک چلڈرن کی نویل کا کریکٹر ہے جو سی میں اپنے سی کوٹ کے ساتھ آئی ہوئی تھی اگر اس کا سی کوٹ گار دیتے ہیں تو وہاں سا سال تک زمین پر رہے سکتی ہے یہاں پر اس سے فیشرمن سے بھی پیار ہو جاتا ہے یہ اسٹوری پر اینی سٹرونگلی بلیو کرتی تھی سریکس کی اسٹوری انکمپلیٹ تھی تو اینی کو اچھا نہیں لگتا ہے پھر آج نرس نے اینی کو موٹرائز ویلچائر دی تھی جیسے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھی گھر آنے پر اس کی ایکس وائف پر بہت غصہ ہوتی ہے کیونکہ یہ لیٹ ہو چکا تھا وہ کبھی بھی اس سے صحیح سے بات نہیں کرتی تھی اور الکولیک بھی تھی اگلے دن سریکس اس لڑکی پھر سے ملنے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ مجھے لگا کل میں سپنا دیکھ رہا تھا پر اب یہ حقیقت لگ رہا ہے سریکس فش پکڑنے جا رہا تھا اس لڑکی نے کہا مجھے بھی لے چلو سریکس نے کہا وہاں لوگ ہوں گے لڑکی نے کہا میں ان سے چھپ جاؤں گے سریکس اسے سمجھاتا تھا کہ کسی لڑکی کو لے جانا بیڈ لگ ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ آج تک تمہارا لگ اچھا ہے سریکس کا لگ بہت گڑیہ تھا اس وجہ سے وہ اسے لے جانے کے لیے مان جاتا ہے اس نے پوچھا کیا تمہیں تمہارا نام یاد آ رہا ہے وہ لڑکی کہتی ہے تم مجھے آنڈین بلا سکتے ہو وہ بھی ایک بک کا کریکٹر تھی جو پانی میں سے آئی تھی آنڈین پریٹن کر رہی تھی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے بہت ویلی بر اور بہت اچھی فش لگنے لگتی ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور آج اس نے بہت ساری فش پکڑے سریکس نے اسے کہا تم ہمیشہ میرے ساتھ چل سکتی ہو جتنا وہ فش بیچ کر کام آئے گا اس کا ہوا کرڑ بھی اسے دینے والا تھا آنڈین کہتی ہے مجھے لوگوں سے نہیں ملنا سریکس نے اسے کہا تم تو مجھ سے روز ملتی ہو آنڈین نے کہا تم سے ملنا مجھے اچھا لگتا ہے اس کے بعد سریکس ٹاؤن کی شاپ میں گیا وہاں وہاں سے آنڈین کے لئے بہت کپڑے کھریدتا ہے شاپ آنڈر کے سائز کے اس نے کپڑے کھریدے ہوئے تھے اسے انڈرگارمنٹ کھریدنے میں شان ماری تھی اس لئے بچ اسے چوری کر لیتا ہے اپنی بیٹی اینی سے ملنے کے بعد اسے اپنی سٹوری کو کٹیونی کرتا ہے جو لڑکی پانی میر سے آئی تھی وہ سنگ کر کے الگ الگ فش کو اپنے پاس بلا سکتی ہے اینی نے کہا سلکس جو ہوتی ہے وہ آنڈر وارٹر ایک دوسر سے گانے سے ہی بات کرتی ہے وہ بھی آنڈین کو اس کے کپڑے دے دیتا ہے اس نے پوچھا کہ تم کتنے دن یہاں پر رہنے والی ہو سریکس کہتا ہے میرا بس چلے تو میں ہمیسا تمہیں یہی رکھ لوں آنڈین کو بھی یہ بات بہت اچھے لگتی ہے اینی کو اپنے فادر کی اسٹوری پر ذرا عجیب لگ رہی تھی وہ لائبری بھی جا کر بکس لے کر آتی ہے اور رسیچ کرنے لگتی ہے سریکس ہمیسا چرچ جاتا تھا پورے دو سال ہو چکے تھے اس نے ڈرنگ نہیں کیا تھا پہلے وہ الکولک ہوا کرتا تھا ہمیسا اسی کے بارے میں وہ بات کرتا ہے اس بار وہ کنفیشن بھی کرتا ہے اس نے کہا میں نے چوری کی ہے پریسٹ کے پوچھنے پر وہ آنڈین کے بارے میں ساری باتیں بتا دیتا ہے پریسٹ کہتا ہے اگر کیا ہوا مجھے اس کے بارے میں بتاتے رہنا ایک دن آنڈینگ جب سوئن کر رہی تھی تو اینی وہاں پہنچ گئی اسے تو لگ ہی رہا تاکہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھے اور یہ بعد ابر کنفرم ہو گئی ہے اینی نے کہا تم وہی لڑکی ہو جس کے بارے میں میرے فادر بات کر رہے تھے اینی نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس میجیکل پاورز ہے کیا تم میری بیمارے ٹھیک کر سکتی ہو اینڈین اسے کچھ نہیں بتاتی اینی نے کہا کیا تمہارے پاس کوٹ بھی ہے مجھے پتا ہے تمہارے پاس ایک کوٹ ہے اگر تم اسے گار دیتی ہو تو تم سات سال تک لینڈ پر رہ سکتی ہو یا فیشرمن کے ساتھ تمہیں ایک اچھی لائف بھی ملے گی اینی اتنی زیادہ بات کر رہی تھی کہ وہ آنڈینگ کو بات کرنے کا چانس ہی نہیں دیتی نیکس دن میں ہم دیکھتے ہیں سرکس بھی اس کے بارے میں ریسرچ کرنے لگ گیا تھا اینی کے پاس نیو ویلچئر ہے اس کے کلاس میٹ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے وہ اینی کو بہت مزاق اڑاتے ہیں ایک کلاس میٹ ویلچئر میں بیٹھ کر اسے پانی میں ڈال دیتی ہے اینی اس کے کلاف کچھ نہیں کرتی ویسے بھی وہ اس کی ایج سے کئی زیادہ میچور ہے اس کے بعد ہم ایک اسٹینجر کو دیکھتے ہیں یہ اس ٹاؤن میں آنڈین کو رہنے ہی پہنچ گیا تھا ایک دن پھر سے سرکس آنڈین کو شپ پر لکھا جاتا ہے یہ شپ کیسے چلانی ہے یہ بھی آنڈین سیکھنے لگ گئی تھی وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگ گئی تھی آنڈین پھر ایک بیٹیفل سا گانہ گاتی ہے اور پھر اسے بہت ساری فش پکڑی جو فش نورمل نیٹ میں پکڑنا پوسیبل نہیں ہوتا وہ ابھی وہ نیٹ میں آ جاتی ہے اچانک سے کچھ کوش گارڈ اس کی بورڈ پر آ جاتے ہیں وہ آنڈین کو جلدی سے چھپا دیتا ہے وہ سرکس سے پوچھتا ہے نورمل لینڈ میں تم فش کیسے پکڑ سکتے ہو وہ نیٹ چیک کرنے گئے اس کے نیچے آنڈین تھی سرکس کہتا ہے کسی لڑکی کو ووٹ پلانا کیا کرائم ہے وہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کا ٹاؤن بہتی چھوٹا ساتا چھوٹی چھوٹی باتیں بہت زلی پتا چل جاتی تھی سرکس نے کہا اب سب لوگوں کو تمہارے بارے میں پتا چل جائے گا چھپ کر رہنے میں کوئی بھی پوائنٹ نہیں ہے جب یہ سیٹی پہنچتے ہیں تو سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے آنڈین کہتی ہے یہ کتنا عجیب ہے اگر آپ بہت اچھے دیکھتے ہو تو لوگ گھورے تو اچھا لگتا ہے اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ بیٹیفل ہے سرکس کہتا ہے تم بہت زیادہ بیٹیفل ہو اس کے بعد سب کے سامنے آنڈین سرکس کے ساتھ گھومنے لگتی ہے ٹاؤن میں دونوں اینی سے بھی ملتے ہیں انہوں نے کہا ہم دونوں پہلے ہی مل چکے سرکس دوارہ لائے کپڑے اچھے فٹ نہیں ہو رہے تھے تو آنڈین شوپنگ کرنے کے لیے آتی ہے انہوں نے اچھے اچھے کپڑے کھریدے اینی کو لگتا ہے کہ آنڈین اور اس کے لوگ بہت ہی اچھے سے ڈریس کرتے ہیں وہ ہمیسے ہی اسے سیکریچر ہی سمجھتی تھی ایک دن آنڈین نے اینی سے کہا تم سوئیم کیوں نہیں کرتی اینی پانی سے ڈرتی تھی پر آنڈین کے ساتھ نہیں اس کے بعد یہ دونوں سوئیم کے لیے چلے جاتے ہیں اینی کو سوئیم کر کے بہت اچھا لگتا ہے اچانک سے آنڈین کے پیر میں کچھ لگا یہ ایک نیٹ تھا اس نیٹ کے ساتھ اور کچھ بھی تھا یہ سب وہ کچھ اوپر رکھ دیتی ہے اینی کو لگتا ہے یہ آنڈین کا سیل کوٹ ہے وہ کہتی ہے کہ تم اسے گار دیتے ہیں یعنی کہ تم ساتھ سال تک یہاں پر رہ سکتی ہو اس کے لئے آنڈین مان جاتی ہے ایک جگہ پر گڑڈہ کر کے یہ سب گار دیتے ہیں جب بورٹ پر تھے تو اینی آنڈین سے پوچھتی ہے تمہارا ہزبینڈ کہا ہے تمہارا ہزبینڈ ہوگا پر اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ایکچول میں جو آدمی آنڈین کو دھون رہا تھا وہ ہی آنڈین کا ہزبینڈ ہے آج ٹاؤن میں ایک کانپیڈیشن تھا وہ سب لوگ مل کر بہت انجوئی کرتے ہیں یہاں پر آنڈین کا ہزبینڈ بھی آیا ہوا تھا اینی نے آنڈین سے پھر پوچھا کیا تم میری ویش پوری کر سکتی ہو تو آنڈین اسے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی اینی ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ اسے ٹیسٹ کر کے رہے گی وہ ویلچئر کو سیدھا پانی میں کودھ جاتی ہے تو آنڈین اسے بچا لیتی ہے یہ سب آنڈین کے ہزبینڈ نے دیکھ لیا تھا اینی کی حالت اب جب مورا دیکھتی ہے تو وہ سرکس سے بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے یہ سب آنڈین کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے گھر آنے کے بعد آنڈین سرکس سے پوچھتی ہے تمہارا نام تو سرکس ہے پر تب سب لوگ تمہیں سرکس کیوں بلاتے ہیں سرکس کہتا ہے کہ میں سرکس میں کام کرتا تھا اور بہت زیادہ پیا کرتا تھا آنڈین نے پوچھا تم نے سٹاپ کیوں کیا سرکس کہتا ہے کہ ایک دن میری وائی بہت زیادہ ڈرنک ہوئی ہوئی تھی چاہتا تھا اس کے لئے اس نے داروی چھوڑ دی اسے پھر بھی این کی کسٹڈی نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ ایک فیشر مین ہے یہ سب سننے کے بعد آنڈین اس کے پاس آگے اور دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں آنڈین کی لائف میں جو چل رہا تھا وہ ساری چیزیں پریسٹ کو بتاتا رہتا ہے اگر وہ کسی سے بات نہ کرے تو اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے آنڈین کو یہ ہزبنڈ سرکس کے پاس آ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آنڈین کہا رہتی ہے اس کے بارے میں جانے کی کوشش کرتی ہے سرکس ڈائیکٹلی اسے اگنور کر دیتا ہے ایک دن آنڈین کا ہزبنڈ سیدھا اسے ڈھونٹے ہوئے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈھا جاتی ہے پیچھے کے دروازے سے وہ بھاگ جاتی ہے تھوڑے دیرے بعد سرکس جب گھر آیا تو آنڈین کو نہیں ڈھونٹ پاتا الگ الگا جگہ پر دیکھنے پر اسٹینگ کے پاس وہ بیٹھی ہوئی ملتی ہے اسے بتا دیتا ہے کہ اس کا ہزبنڈ اسے لینے آ چکا ہے آنڈین نے کہا میں اگر وش پوری کر پاتی تو پہلے اینی کی وش پوری کرتی سرکس کہتا ہے کہ میں بھی وش کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو آج رات کو مورا اور اس کا ہزبنڈ بہت زیادہ ڈرنگ ہوئے ہوئے تھے ویسے وہ گاڑی بہت تیزی سے چلا رہے تھے اینی کا ہزبنڈ اور اس کی گاڑی کا بہت تیزی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں مورا کے ہزبنڈ کی سپورٹ پر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آنڈین کا ہزبنڈ انجرڈ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں پتا چلنے کے بعد سرکس اور آنڈین جلی سے ہسپٹل بہت جاتے ہیں ڈاکٹر نے سرکس سے کہا مورا کے ہزبنڈ کی کڈنی اور اینی سے کی کڈنی میچ ہو گئی ہے وہ ایک ڈونر بھی ہے تو ایک نئی کڈنی اینی کو مل جاتی ہے یہ وہی ویش تھی جو ابھی آنڈین نے کی تھی ہسپٹل میں آنڈین کا ہزبنڈ پھیتا یہ دونوں ملے ہزبنڈ نے کہا میرے ساتھ چلو ابھی یہاں پر ہم بیلونگ نہیں کرتے آنڈین کہتی ہے پولیس ان سے بات کرنا چاہتے وہ یہاں سے نہیں جا سکتے اسے خود بھی یہاں سے نہیں جانا تھا نیکس ان میں مورا کے ہزبنڈ کا فنڈرل ہوا وہ خود ڈرائیو کر رہی تھی اس وجہ سے وہ خود کو ذمہ دار مانتی ہے وہ اب اینی کا خیال نہیں رکھنا چاہتی تو ساری رسپانسپریٹی سریکاس کو دے دی تھی بس صرف ایک کنڈیشن پر سریکاس آنڈین کے ساتھ نہیں رہے سریکاس کے لیے ہاں ٹیسن لینا بہت مشکل تھا مورا نے کہا کہ تم آج میرے ساتھ ڈرنک کرو اسے ڈرنک کیے ہوئے دو سال ہو گئے تھے پر پھر بھی اسے اس کی بات ماننا پڑتی ہے اور دونوں ڈرنک کرنے لگتے ہیں رات کو وہ بہت زیادہ ڈرنک ہو گیا تھا وہ سیدھا آنڈین کے پاس آیا اور اسے کہہ دائی کہ آج میں تمہیں تمہارے گھر لے کر جا رہا ہوں تم یہاں پر نہیں رہ سکتی جو آئیلینڈ کے پاس وہ ملی تھی زبردستی وہ اسی آئیلینڈ کے پاس لے کر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر سیف ہو یہ سب کرتے ہوئے سریکس کا دل بہت زیادہ ٹوٹ رہا تھا پھر بھی اسے کرنا پڑتا ہے اپنی ڈرنک حالت میں سریکس نے رات پیڑ پر بتا ہے یہاں پریشت دیکھ لیتا ہے اسے سریکس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے تمہاری پرابلم کیا ہے تم ہمیشہ گم میں رہتے ہو گم میں رہنا بہت ایزی ہے پر خوش پانے کے لیے ہمیں سب محنت کرنی پڑتی ہے یعنی اونڈین کے ساتھ اگر تمہیں رہنا ہے تو تمہیں فائٹ کرنی پڑے گی اپنی خوشی کے لیے اسے لڑنا پڑے گا اس کے بعد سریکس نے این کو گھر لے کر رہا ہے این نے جب ٹی وی دیکھ رہی تھی تو اینڈین جو گانا گاتی تھی وہ ٹی وی پر آ رہا تھا یہ گانا سننے کے بعد وہ ریلائز کرتا ہے کہ اونڈین ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے وہ جلدی سے بھاگ کر اسے لینے کے لیے گیا اونڈین سویم کر کے ایک الگ آئیلینڈ پر چلی گئی تھی وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے تم اسے سچ سچ بتاؤ تم یہاں پر کیسے آئی اونڈین کہتی وہ رومینیا میں ایک سلیو تھی میری ہیلپو لے کر کچھ گینگسٹر ڈک سپلائے کرتے تھے وہ وارٹر کے دھرو جا رہے تھے تب ہی پولیس انہیں گہر لیتی ہے وہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ تھی ہزبینڈ نے پانی میں کود کر سویم کرنے کے لیے کہا میرا ہزبینڈ بہت زیادہ خراب آدمی ہے اونڈین سویم کر کے بہت دور تک آ جاتی ہے وہ سویم کرتے ہوئے ڈوب رہی تھی تب ہی سریکس نے اسے بچا لیا سریکس کو اونڈین کے لیے برا لگا اب وہ گھر پر آ جاتے ہیں گھر پر اونڈین کا ہزبینڈ پہلے سے موجود تھا اس کے ساتھ ایک آدمی تھا ان سب کو دھمکاتا ہے مجھے میری ڈرکس چاہیے ہم نے پہلے دیکھا تھا اونڈین کو پانی میں کچھ ملا تھا جس سے انہوں نے گار دیا تھا یہ وہی بیک تھا اونڈین کارپوریٹ کرتی ہے پر اس جگہ پر وہ بیک نہیں ملتا اینی نے وہ بیک نکال کر کسی اور جگہ گار دیا تھا اینی کو لگتا تھا وہ اونڈین کا سیل کوٹ ہے اونڈین کے ہزبینڈ نے اسے دھمکایا تو اینی اس کی لوکیشن بتا دیتی ہے وہ کہتی ہے میں نے بورٹ کے پاس پانی میں اسے رکھا ہے یہ سب ملکا بورٹ پر آ جاتے ہیں وہ پتا تھا اس طرح وہ اسے جانے نہیں دے گا وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر کسی طرح اسے پانی میں فیک دیتی ہے اس کے بعد اس کا ہزبینڈ سویم نہیں کر پاتا تھا وہاں ڈوب کر مر جاتا ہے اس کے بعد اونڈین کو پولیس اریس کر لیتی ہے وہ یہاں کی نہیں تھی اس لئے اسے کنٹری میں اس کی کنٹری میں بھیجا جانے لگتا ہے سرکس نے ایڈیا لگایا اگر وہ اسے سادھی کر لے تو وہاں یہاں کی سٹیشن بن جائے گی تو اس نے اونڈین کو پرپوس کیا اور اونڈین بھی کہہ دیتی ہے وہ دونوں بورٹ پر شادی کر لیتے ہیں اس طرح یہاں مووی کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے اگر یہاں مووی آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں